اسلام میں مصحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے مرد رشتہ بھیجے خاتون کا احترام کے لیے لیکن تاریخ میں تمام مولفین نے مصنفین نے مورخین نے یہ جملہ جناب خدیجہ نے سرور کائنات کے لیے رشتہ بھیجا تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ سرور کائنات کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو سکھایا کہ مرد رشتہ بھیجے لیکن ان کے لیے رشتہ جناب خدیجہ کا آیا تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی جواب پیش کر رہا ہوں دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے کہ کیونکہ جناب خدیجہ ملکت العرب تھی بہت دولت منت تھی تو اگر رسول خدا رشتہ بھیج دیتے تو تمام کے تمام بدعقیدہ ملائی یہ کہتے کہ محمد نے دولت دیکھی جی رشتہ بھیج دیا تو جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا محمد نے رشتہ بھیج کے دولت نہیں دیکھی تھی ہم نے پیمبر کو پہچانا جب نہ قرآن آیا تھا نہ اعلان رسالت ہوا تھا میں نے پہچان کے دولت محمد پہ قربان کی